اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبیہی و بارک و سلک و فارک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رغام صبح نور کے ساتھ آپ کا امیز بان نظیر عمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا المشفقق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار شفقت فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ اکرام پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مہد رضا الہی کے حصول کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں جس پر اس کا ہاتھ پھیرتا ہے نیکیاں ملتی ہیں اور جو شخص کسی یتیم بچے یا بچی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتا ہے بے شک میں اور وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی مانند ایک ساتھ ہوں گے سیدنا عنت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی جوان شخص کسی بوڑے شخص کی اس کے بھڑاپے کی وجہ سے تعظیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھڑاپے میں ایک ایسا شخص مقرر کرے گا جو بھڑاپے کے وقت اس کی تعظیم کرے گا ناظرین اکرام آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تصوف کی دنیا میں جب برنے صغیر میں تصوف کی بات ہوتی ہے تو ان کے نام کو اور ان کے کام کو کسی سطح پر فرموش نہیں کیا جا سکتا اور پھر تصوف میں اور پھر موسیقی میں اور پھر سما میں جو ان کی کانٹریبیوشن ہیں جو ان کی خدمات ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اس وقت عالم کفر میں اور اس دیار میں دین اسلام کا پیغام اس طرح محبت کے انداز میں پھلایا ہے کہ جو کلام انہوں نے لکھا وہ لوگوں کے دلوں میں اتر گیا وہ الفاظ نہیں اپنے موں سے نکالتے تھے لگتا تھا کہ شہد کے قطرے کانوں کے راستے لوگوں کے قلوب پہ جو ہے وہ نازل ہو رہے ہیں آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں محبت عشق مستی اور عرفان کا دبستان اور ایسے کہ جن کی محفل میں بیٹھ کے نہ صرف دل بدلتے تھے دماغ بدلتے تھے ازان بدلتے تھے دلوں کی دنیا بدلتی تھی نگاہوں کے ذاویہ بدلتے تھے سوچ بدلتی تھی فکر کی بلندیاں آتی تھی اور ایمان کو ایک استحکام ملتا تھا اور عشق و جلا ملتی تھی ناظرین اکرام یہ امیر سخن امیر دولت عرفان امیر بزم صاحب دلہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ خاجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا جہاں نام آئے گا آپ کا ذکر پاک آئے گا سیدنا امیر خسرو کے بغیر وہ نام مکمل رہے گا سیدنا خاجہ نظام الدین محبوب الہی کے محبوب مرید اور اپنے شیخ کے آشک آشک صادق سیدنا امیر خسرو رحمت اللہ علیہ آپ کے بارے میں سیدنا نظام الدین محبوب الہی نے ارشاد فرمایا میں جس وقت بہشت میں جاؤں گا امیر خسرو تمہیں میں ساتھ لے کے جاؤں گا یہ تھی ان کی محبت اور کیا فرماتے ہیں امیر خسرو زے نصیم جان فضائت دل مردہ زندہ گردد زے قدام باغ ایگل کے چنی خوشست بویت تیری جان بخشی خوشبو سے دل مردہ زندہ ہو جاتا ہے اے پھول تو کس باغ سے تعلق رکھتا ہے کہ تیری خوشبو اتنی امدہ ہے یہ اپنے شیخ کے بارے میں فرمایا اور امیر خسرو اس ہماری جو روایت ہے حسین روایت ان کے امین ہیں جناب سنائی رحمت اللہ علیہ اتار حافظ کی روایت خاکانی انوری ان سب کی روایت کے یہ امین بتیس برس کی عمر میں دوسرا دیوان بھی ان کا سامنے آگیا تھا بہت چھوٹی عمر میں اس درجہ کمال شاعری کی تھی کہ لوگ حیران ہوتے تھے ان کے لیے اور شیخ سے جو عقیدت اور محبت کے ان کے واقعات ہیں وہ آدمی پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ بادشاہ وقت جو تھے چشتی خانکہ کی ایک خاص خوبی رہی کہ یہ کبھی بادشاہوں کے درباروں میں چشتی بزرگ نہیں گئے اور ہمیشہ بادشاہوں کے درباروں سے دور رہے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ خوش نصیب بادشاہ ہے جو کسی فقیر کے دروازے پہ جائے اور وہ فقیر جو ہے وہ بے نصیب ہے جو چل کر بادشاہوں کے دربار پہ جب بسائی کرے بادشاہ وقت نے کہا امیر خسرو سے چونکہ یہ ان کا ایک تعلق تھا شاہی دربار سے تو انہوں نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں خواجہ نظام پاک ملاقات نہیں کرتے اس لیے میں بغیر بتائے ہوئے وہاں عاضر ہو جاؤں گا امیر خسرو کسی کو بتانا نہ آپ نے کہا بلکل ٹھیک ہے جناب سیدھے آئے اپنے شیخ کی خدمت میں کہ عذرت کل بادشاہ وقت یا آپ کی خدمت میں قدم بوسی کے لیے آ رہا ہے تو حضر خواجہ نظام پاک فوراں وہاں سے اسی دن نکلے اور وہ عجودن پاک پتن شریف اپنے شیخ مکرم حضر بابا فرید گنشک رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے لیے چل پڑے دوسرے روز جب بادشاہ وہاں پہ آیا تو اس نے آگے دیکھا حضرت تو ہے ہی نہیں لوگوں نے کہا جی وہ تو چلے گئے عجودن تو بادشاہ کو شک گزرا اس نے کہا امیر خسرو ہو نہ ہو یہ تم نے اس راز کو فاش کیا ہے تو تمہیں پتہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں امیر خسرو نے اس کی اب بادشاہ وقت آپ کی حکم و دولی کی سزا میں سمجھتا ہوں زیادہ زیادہ یہ ہے کہ جان جا سکتی ہے لیکن شیخ سے کوئی بات چھپانے سے ایمان جا سکتا ہے مجھے شیخ اور اپنا ایمان زیادہ پیارا ہے یہ تھے امیر خسرو ان کے کیسے کیسے واقعات سے شیخ کی عدب احترام اور اس کو یہ کتنا درجہ ان کی چوکھٹ کو دیتے تھے ان کا علم ان کا تقوی ان کا زہد اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں یہ جو تھے جو تھے فنافل رسول کی منزلیں جو تھے وہ تیہ کر رہے تھے آج اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ جو سکولر حضرات ہیں آپ اللہ کے کرم سے ان سب سے واقف ہیں میرے ساتھ دائیں طرف نوجوان سکولر پروفیسر ناصر محمود ان کے ساتھ بہت بڑی علمی شخصیت ہے ایک یونیورسٹی کے سینر اُستاد پروفیسر ڈاکٹر سید محمد کمرلی صاحب تشریف فرما ہے میرے بائیں طرف عظیم روحانی شخصیت پاکستان کی اور ان کی مہربانی ہے ان کی طبیعت جو تھی وہ علیل تھی اس کے باوجود یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں پیر انوار حسین جلو آنوی آپ شائر ہیں اردو کے فارسی کے پنجابی کے اور عدیب ہیں باکمال شائر ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مشہور روحانی شخصیت اور کالم نگار ہے آپ پیر کمرو شکور احمد شروع کرتا ہوں پروفیسر ناصر آپ سے آج ینگ سٹر کا دور آ رہا ہے کہتے ہیں جی ینگ لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہم سب سے بہلے آپ کو موقع دے رہے ہیں آپ سب سے عمر میں چھوٹے ہیں ماشاءاللہ امیر خسرو رامت اللہ علیہ کا تعروف حضور امیر خسرو لقب تھا آپ کا اصل نام یمین الدین تھا اور امیر خسرو بھی لقب دونوں کا معنی امیر کا معنی بادشاہ ہے علام کے بادشاہ تھے اپنے وقت میں اپنے فن کے بادشاہ تھے اور آپ کو اللہ پاک نے جو عروج اور کمال دیا تو اسی وجہ سے پھر آپ کو امیر خسرو کہہ دیا اصل نام ان کا یمین الدین تھا بارہ سو تریپن ہجری میں پٹیالی میں پیدا ہوئے اور وسال آپ کا تیرہ سو پچیس میں اس طرح کل بہتر سال عمر مبارک تھی آپ کی سبحان اللہ آپ کے والد اگرامی سیف الدین محمود شمسی بلخی یہ ترک سے تھے اور جب منگولوں نے ترک پر حملہ کیا تو ظالم لوگ تھے بہت انہوں نے نقصان کیا زیادتی کرتے تھے اور پھر دیکھا نہیں انہوں نے سروں کے مینار بنائے کوئی اصول نہیں تھا کوئی قائدہ نہیں تھا کوئی ذابطہ نہیں تھا اس زمانے میں یہ سیف الدین محمود شمسی بلخی رحمت اللہ تعالی آپ نے شہر چھوڑا اور ایک کافلہ آ رہا تھا ہندوستان اس کے ساتھ ہو لیے اور یہاں ہندوستان پہنچائے ترک سے یہاں پر آکے آپ نے بادشاہ کے پاس ملازمت اختیار کی منسٹری آف ڈیفنس کا جو ہیڈ تھا اس کو پسند آگئے محبت کرتا تھا آپ سے انہوں نے اپنی بیٹی کا ان سے رشتہ کر دیا اور یہاں یہ سیٹل ہو گئے اور کچھ عرصے بعد امیر خسرو جب چھ سال کے ہوئے تو آپ کے والد گرامی ادھر دیلی میں آکے ان کے نانا جان کے پاس ان کو چھوڑا یہاں پر ان کی ملاقات خاجہ محبوب بیلائی خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوئی ہے چھ سال کے عمر مبارک تھی اور جب ان کے والد گرامی دیکھا کہ ان کے سسر یعنی امیر خسرو کے نانا جان بہت پیار محبت عقیدت عدب احترام کرتے تھے حضور محبوب بیلائی کا تو ان کو ایک شوق ہوا کہ میں دیکھوں ان کے احوال کو دیکھا ان کے دن رات کو دیکھا ان کے عمال تو یہ بھی عاشق ہو گئے ان کے اور تینوں بیٹوں نے ان کی بیعت کر لی خاجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ سمیت یہ اس چھوٹی عمر میں تب سے حضور محبوب الہی کی آپ پر نظر کرم ہو گئی انہوں نے جان لیا کہ یہ بچہ جوانی میں جا کر آگے بڑھ کر کس مقام کا حامل ہوگا اور پھر امیر خسرو نے اس کو ثابت کیا سات سال کی عمر مبارک جب آپ کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی جنگ میں شہید ہو گئے تب سے یہ پھر اپنے نانا جان کے پاس تھے ان کے نانا جان کافی معمر تھے کافی ایک سو تیرہ سال انہوں نے عمر مبارک پائی اور والد گرامی کی وفات کے بعد یعنی جب سات سال کے تھے تو والد گرامی شہید ہو گئے اس کے بعد تیرہ سال مزید نانا کے پاس رہے جب بیس سال کے ہوئے تو نانا جان فوت ہو گئے اس عرصے میں آپ کا مسلسل رابطہ آپ کی رہنمائی آپ کی تربیت آپ کی روحانی تربیت حضور محبوب الہی یہ خاجہ نظام الدین جی بابا جی عشق کی دنیا میں عرفان کی دنیا میں اور پھر کیسی کیسی باتیں ہم آہو آنے سہرہ سر خود نہادہ برکپ با امید ذاں کے روزے بشکار آیا آئے 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 تمام سہروں کے حروں نے اپنے سر کو ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے اس امید میں کہ کبھی وہ شکار کرنے کے لیے آئیں گے اور ہمارے سر اتاریں گے کہ قربان ہم ہو جائیں ہم قربان ہو جائیں قصہ کوتہ گست ورنہ درد سر بس یار بھو میرے دل میرے سر میں بہت درد تھا میرے محبوب نے آ کر میرا سر اتار دیا اور میرا سر میرا جو درد ہے وہ ختم ہو گیا سر کا جو درد ہے وہ دل میں آ کر درما بن گیا واہ 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 اچھا جی امیر خسرو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا تعلق اپنے شیخ سے اس کی کوئی باتیں سنائیں یہ تعلق جو ہے وہ محبوب الہی ہیں حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین چیستی ہے اور حضرت امیر خسرو محبوب محبوب الہی ہیں واہ 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 تو جو اللہ کا محبوب ہے جو اس کا محبوب ہو جائے تو واضح بات ہے کہ وہ اللہ کا بھی محبوب ہوگا اور ہے اور محبت کا انداغ یہ تھا جہاں محبت ہے وہاں عدب ہے مرید نے عدب کی انتہا کر دی اور شیخ نے شفقت کے دریاب آ دی اس نے ہس ہس کے ابتدا کی تھی میں نے رو رو کے انتہا کر دی واہ 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 شیخ کامل نے محبت کی جیسا کہ فرما رہے ہیں جناب پروفیصل صاحب کہ چھے سال میں اور چھے سال سے مراد میرے نزدیک تصبف کے مراتب ستہ ہیں اچھا حدیت و وحدت و واحدیت عالمی ارماع اور عالمی مسار اور عالمی اجسام تین مراتب حقی اور تین مراتب خلقی ستوہ مرتبہ ہے وہ حضرت انسان کا ہے تو چھے سالوں میں پیر کامل کی نظر کرم نے تائے کر دی ہے اب ان کو حضرت انسان بنا کر ایسا عدب سکھایا اور ایسی محبت کی فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اگر خدا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا لائے ہو میں کہوں گا کہ میں امیرِ خسروں کا سوز لائے اور اے خدایہ امیرِ خسروں کے سوزے دروں کے صدقے میں میری بھی مقصد فرما دے سبحان اللہ میری مقصد فرما دے تو یہ سوزے دروں ہے یہی سوزے دل ہے تو آتش میں جل کر جہنم اگل دے گا ہم کو ڈگل گا بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے خسروں جیسا کوئی بھی نہیں ہے بلکہ آپ نے فرمایا میں دنیا لوگوں سے تانگوں اپنے آپ سے بھی تانگوں لیکن امیرِ خسروں سے تانگ نہیں ہوں میں جب اس سے ملتا ہوں تو مجھ کو اس کے آنکھوں میں وہ جذبہ نظر آتا ہے وہ جلبہ نظر آتا ہے وہ میری آنکھوں میں کھو جاتا ہے اور میں اس کی آنکھوں میں کھو جاتا ہوں حضرت خاضر عظام پاک محبوب الائی آپ امیرِ خسروں کی آنکھوں کو چوم دیتے ہیں آنکھوں کو چوم دیتے ہیں اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی میری پیشانی پر عرہ رکھ دے تو میں عرہ چھوڑ دوں گا لیکن امیرِ خسروں کو میں چھوڑ دے والا جہاں تک فرمایا یہ محبت ہے پیر کی اپنے مرید کے ساتھ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں وسیحت کرتا کہ میری اور امیرِ خسروں کی ایک قبر ہو اب بھی تو کہتے ہیں وہ ان کے نظریک ہے بلکل قدموں میں پھر فرمایا کہ اگر ایک قبر نہیں بن سکتی تو میرے قریب قبر بنائی جائے اللہ ورنہ ایسا نہ ہو تو آپ نے یہ فرمایا جو غنچہ در لاہدے تنگ خود قفن بادرم جیسے غنچہ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور پھول بن جاتا ہے اگر امیرِ خسروں میرے قریب اس کی قبر نہ ہوئی تو میں اپنا قفن پھاڑ کر مہر نکلاوں گا اللہ غنچہ در لاہدے تنگ خود قفن بادرم تو میں اپنا قفن ہے پھاڑ کر جیسے وہ تنگ لاہد ہے غنچے کی طرح باہر کھل جاؤ گا اگر قبر کے بعد بھی میرا اس کا ساتھ نہ ہوا یہ ہے محبت طویر کی اور پھر عطیدت کیا ہے منید کی کہ آپ کے فضبت میں ایک سوالی آیا حضرت عظام پا کے کچھ چیز کبھی ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتی لیکن آپ نے اسے اپنا جوڑا دے دیا اپنے نالین تو یہ بہرو سے عطا فرما دیئے اس کے باتے پر شکل پیدا ہوا ایک ایسے بزرگ محبوب الہی کے پاس آیا اور انہوں نے مجھے جوڑا دے دیا اور وہ بھی استعمال شدہ اور وہ بھی استعمال شدہ چل چل نکلا آگے حضرت عمیر خسرو سوداغری گھر کے یہاں کے پاس تیس اونٹ تھے سوداغری کے سمان تھا اس کے لئے سمان تھا بھرا ہوا وہ کماتر لا رہے تھے ان کو اپنے پیر کے وجود پاک کی خوشبو آئی خوشبو آ جاتی ہے تو وہ اس کے قریب گئے کہ بھئی کہاں سے آئے ہو کہنے لگا میں گیا تھا ایک مزرگ کے پاس مابو ویلا ہی اسے کہتے ہیں انہوں نے انہام میں مجھے یہ جوڑا دیا تو آپ خوش ہو گئے راضی ہو گئے فرمایا یہ اونٹوں کی کتارے ہیں دست لے لو اور یہ جوڑا مجھے تو وہ حیران ہوا کہ یہ قیمت تو نہیں ہے وہ ذرا بڑا سمجھدار تھا اس نے کہا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا بیت لے لے اس نے کہا نہیں اس نے کہا یہ بہار لے لے تیس اونٹوں کی سمانتے بہر ہوئے کی اور یہ جوڑا مجھے دے لے اس نے غنیمت سمجھا جوڑا لیا کیوں ماں آنکھوں پہ رکھتا سر پہ رکھتا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ تاہیدار آمد جائے کیونکہ مرید صادق و یقین اپنے پیر کامل کو بارث علوم محمدیجہ اور ظہور تام اسم آمدیجہ سمجھتا ہے جب تک یہ نصب یہ تو فنافر رسول کے وقام پر نہیں پہو سکتا اور اگر رسول کو فنافر رسول نصب یہ تو فنافلہ نہیں ہو سکتا وقاملہ نہیں ہو سکتا لکا نہیں ہو سکتا اور محبوب اور ذات کے لکا سے بڑھ کر اور ان کی محفلِ محمدیجہ میں شمولیت سے بڑھ کر اور کوئی بڑا مرتبہ نہیں وہ محفلِ محمدی علیہ صاحبی صلاح پھر یہ وہ ہے نمید آنم چے منزل بودھ شب جائے کے منبودم جی سید صاحب صرف پوچھ نمید آنم چے منزل بودھ شب جائے کے منبودم بہرسو رقصِ بسم البودھ شب جائے کے منبودم غائی صاحب یہ جو تصوف ہے اور معاشرے کے اندر زندہ رہنا یقینی باتیں بعض لوگ حضرت اللہمہ جو گفتگو فرما رہے تھے وہ خالص تصوف کی استلاحات ہیں عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید علیہ دا شعبہ ہے نہیں یہ وہ مستقل شعبہ روح ہے کہ جس سے انسانی بدن قائم رہتا ہے انسانی عبدان کے قائم رہنے ہی سے معاشرے جڑتے ہیں اور معاشروں کے اندر جو اخلاقی قوت آتی ہے وہ قلب کی وہ صفائی ہے کہ جو شیخِ کامل شیخِ کامل سے مراد یہ کہ روحانیت کا استاد اور ایسا استاد کے جو گفتگو ہی نہیں کرتا بلکہ عملی طور پہ قلوب کے اندر وہ اخلاق کی کاشتکاری کرتا ہے واہ 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 اخلاق کی کاشتکاری اچھا آگے کیا یہ خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کیا ہے اپنے دور کے اسی علوم کے ماہر تھے اور ان کا نام تھا نظام الدین بحاث کہ جس مسالے پہ بحث کی فریقِ مخالف کو سر جھکانا پڑا لیکن اپنی تربیت کیا یہ دیکھنے کی بات ہے آپ روز کالم پڑھتے ہیں اینکرز کی بات سنتے ہیں دانشوروں کی بات سنتے ہیں لیکن نسخہ کیمیا کسی کو میسر نہیں آتا اور وہ ہے قلب کی قوت قلب کی قوت ہی سے ایمان ہے اور قلب کی قوت ہی سے نجات کا راستہ ملتا ہے وَيُوزَكِّهِمْ آپ سب کچھ کر لیں نیت خراب ہو اب ہمارے ہاں یہ جو فساد ہے پورے معاشرے کا تقریر ہے واضح ہے لمبی چوڑی باتیں لیکن نیت خراب ہے کہ آخر میں کیا ملے گا چلتے ہوئے ہاتھ پھیلا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو فقیر لوگ آپ نے جو بتایا ہے بے اصل فقیر وعلا بابیر امیر برا فقیر وہ ہوتا ہے جو امیر کے دروازے پہ پڑا رہے مراد یہ ہے بادشاہوں کے ہاں گئے حضرت جو رکن عالم رحمت اللہ علیہ ان کے بیٹے جو تھے وہ جایا کرتے رکن عالم اور بادشاہ کے لئے لیکن مراد ہی ہوتی ہے کہ دربار میں جا کے ان کو سرزنش کرنا اور ان کو بتانا کہ سیدھا رہو اور غریبوں کے کام کو ان سے لانا کرو نظام پاک بھی ان کو لئے غریبوں کی سفارش کرتے تھے اور یہ ثواب کا کام ہے تو نظام پاک نے جو حضرت علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان کی آنکھیں چومتے تھے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں عشق مجازی کا ایک پہلے بلکل نہیں وہ ایک ایسا فرد فرید تیار کر رہے تھے اسلامی معاشرے کے لئے اور خاص طور پر ہندوستان میں کہ جو شخص علم سے عمل سے فکر و شعور سے اتنا مضبوط ہو کہ وہ مختلف معاشروں کو جوڑ دیں ہندوستان کا معاشر اچھا جی تصوف کا پیر صاحب ادراج شاہ جی نے بڑی کمال کی گفت ہو انسانیت سازی کی یہ فیکٹرییاں تھی تصوف اور صوفیاء کی خان کا ہیں انسانیت سازی کی یہ صدق تھی اس کو ہم نے انڈسٹری بنا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مال بنا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صوفیاء نے جو سب سے عظیم کام کیا ہے وہ رجال کاری کی ہے افراد تیار کی ہے اور یہ جو گفتگو ہو رہی تھی علف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے رجلائی ہو نفی اسبادہ پانی ملیا ہر رکے ہر جائی ہو حضرت امیر خسرو اور حضرت معبوی بے الہی کے درمیان جو محبت ہے اس کی تعریف یوں بھی ہمیں ملتی ہے عشق ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کس اللہ کے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے فنا کر دیتی ہے تو یہ وہ محبت تھی جس محبت کا درست حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس خواجگان چشت کی عظیم بارگاہ تھی یعنی حضور بابا فرید الدین مسعود شکرگانج رحمت اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو خلافت عطا فرمائی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ خواجگان چشت کی ہندوستان کی جو مرکزی خان کا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمت اللہ علیہ کی تھی میرے اجودن چونکہ میرے ذمہ پنجاب میں تبلیغ اسلام ہے میرے اجودن آنے کی وجہ سے وہ مسند عظیم خالی ہے اور میں تمہیں ہندوستان کی خلافت دہلی کی نہیں میں تمہیں ہندوستان کی خلافت دے کر بھیج رہا ہوں یہ وہ مرکزی جگہ تھی حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالی کی اور آپ نے پھر اس مرکزی جگہ کے فرائض کو سمجھتے ہوئے رجال کاری کا عظیم کام کیا کہیں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دیلوی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت اور کہیں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی جیسی شخصیت جو ہے ان کو تراشا اور ان کو تراشنے سے آپ نے اب ہم دیکھیں کہ فارسی عدب میں ان کا نام ضرب المثل اردو عدب میں پوربی میں ہندی میں توتی ہند جن کا لقب ہے گویا وہ صرف اپنی شاعری جو انسانیت کو محبت کا جو درست دینے والی شاعری ہے اور وہ بھولا ہوا سبق بندے کو اپنے مالک سے قریب کرنا یہ بھولا ہوا سبق حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی اپنی شاعری کے ذریعہ سے یاد دلاتے ہیں اور انسانیت کو جینے کا محبت کے ساتھ امن کا پیغام عطا فرماتے ہیں حضرت محبوب الہی نمت خانکہ میں خاجہ نظام پاک کی خانکہ میں ہر مذہب کے ہر مسلک کے لوگ آتے تھے اور اب بھی یہی آل ہے ہندوستان میں یہ اگر نہ ہوتا یہ اسلوب تبلیغ نہ ہوتا تو ہندوستان میں اشاعت اسلام ہو ہی نہیں سکتی تھی ہندوستان میں اشاعت اسلام کے لیے اتنا بڑا ذرف انتہائی ضروری تھا یہ مختلف قبائل مختلف قومیتیں مختلف مذاہب کا مجموعہ تھا نظام پاک کے دور میں آٹھ بادشاہ گزرے ہیں اور وہ خائب و خاسر ہو کے چلے گئے لیکن بعض لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے مقابلے میں ایک خانکہ قائم کی نہیں بلکہ سلطنت قائم کی ہوئی یہ تھی روحانی سلطنت یہ دلوں پر حکومت کرتے تھے مجھے لینی ہے بریک شاہ جی آپ کی گفت کی جاری رہ گی ناظرین اکرام بہت مخصر سی بریک اور یہ دلوں کے حکمران دلوں کی سلطنت کے حکمران جو ہیں ان کے پاس کون سا وہ نسخہ کیمیا ہے کہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں تلواروں والے جو ہیں وہ گردنوں پر حکومت کرتے ہیں اور آج بھی داتا گنج بخش ہم دیکھ رہے ہیں بابا فریدون گنچکر خاجہ نظام الدین وابوب الہی یہ ہستیاں میامیر صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے کام چارل رہا ہے یہ حکومت واقعی ہو کر رہے ہیں یہ ایمان افروز باتیں اللہ والوں کی سننے کے لئے ہمارے ساتھ اللہ ہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہ ہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و مولانا محمد و بارک و سیدنا حسن پیر صاحب پری پیکر نگارے سروکدے لالا رخصارے سراپا آفتے دل بودھ شب جائے کے من بودھم میں تو جب یہ سنتا ہوں نا تو بڑی مشکل صحیح میں بیٹھتا ہوں لیکن میرا دل وجد میں ہوتا ہے شبحان اللہ شبحان اللہ وہ چشتیوں کی طرح میرا دل رکس کر رہا ہوتا ہے کاش کہ بہتر ہے دل کے پاس رہے پاس بہنیاں لیے کل کبھی کبھی اسے اطلاع بھی چھوڑ دو مزاری آ جاتا بزرگوں کی سنت ادا ہو جائے گی محف کرنا میں عرض کرتا ہوں جناب جی جی امیرو خسراو ہے روز ازل دے پیار پرانے نیو نی لگ دے زور دیوانے پنجابی میں کہتے ہیں یہ اس کا ترجمہ بھی فرما دیجئے کیونکہ سب دے جائے یعنی جو روز ازل سے پیار ہو جائے زبردستی پیار نہیں کیا جاتا اور ہو جاتا ہے پیار کرنا نہیں چاہے اور اگر ہو جائے تو ڈرنا نہیں جائے اور یہ فطرت ہے حسین چیز سے پیار کرنا یہ فطرت ہے خود اللہ تعالیٰ حدیث واقع ہے اللہ جمیل اللہ جمیل ہے حسین ہے اور حسن کو پسد کرتا ہے بلکہ جناب محبوب الہی نے فرمایا خاص طور پر حمیر خسروں کو حقیقت کو مجاز میں دھونڈو آہاہا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی تعین میں لا تعین کو اور صورت میں بے صورت کو اور مقان میں لا بقا کو دھونڈو اور وہ ملتا آج بھی بخدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحفظ ملتے ہوتی ہے اور یہی تو کہا تھا حضرت بو علی صاحب کے اندر نے آپ نے خود بیجا تعمیر خسروں کو خاجہ مابو ملائی نے کہ جاؤ ان کے پاس ان کے پاس جا کر بیٹھا کرو تو ایک دن وہ کہنے لگے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مجلس ہوتی ہے میں تیرے پیر رضا مدین کو وہاں نہیں دیکھتا تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ میرا پیر ہو محبوب الہی ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بحفظ موجود نہ ہو پریشان رہنے لگے بہت ہی پریشان ہوئے آخر پوچھ لیا تو شیخ محبوب الہی نے پروایا اگر پھر وہ یہ کہے تو ان کو کہنا کہ مجھے پہنچا دو وہاں چنانچہ انہوں نے دل پہ ہاتھ رکھا اور بحفظ میں پہنچ گئے جہاں اولیاء اکملین تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صدارت فرما رہے تھے وہاں کوئی نظر نہ آیا حضرت محبوب الہی تعجب کی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہوئے صادق الیقین مرید اپنے پیر کی صورت کو دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر صرفہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ کس کی طلاف ہے عرض کرتے ہیں حضور محبوب الہی کی طلاف ہے فرمایا اوپر بھی بجلس ہے وہاں چلے جاؤ دوسری بیپل میں پہنچے وہاں نہ ملے حضور موجود تھے تیسری چوتھی پادمی چھٹی اور سادمی میں حضور پوچھتے تھے معلوم ہوا کہ حضور جانتے ہیں کہ کیا تب انہا ہے کس کی اور کون ہے اور کس کی طلاف میں مارا مارا پیرتا ہے آپ نے غیرت نہیں تھی بلکہ منزلیں تے کرا دی یہ بھی سات منزلیں ہیں وہ مراتب ستہ کی چونہ سے سات بھی بیپل میں پہنچے تو بڑے پریشان ہے حضور نے فرمایا کس کی طلاف ہے حضور اپنے پیر یا مابو بیلا ہی کی طلاف ہے وہ نظر نہیں آتے آپ نے فرمایا میرے دائے طرف تو دیکھ پردہ اٹھا تو سامنے مابو بیلا ہی جلبا برو فرمایا صرف ان کو ہی نہ دونو سات دیکھو تو سات دیکھا تو حضور غوث اعظم پاک موجود بات وہ جو ہاتھ رکھا ہوا تھا بو علی صاحب کلندر دے آپ کے سینے پر وہ پیچھے کر لیا یعنی پھر وہ آپ دنیا میں آ گئے وہ اس وقت ان کو وجد ہو گیا اور بس وجد کی کیفیت تھی اور بڑے ہی جھوپ رہے تھے کہ میں نے اپنے پیر کی زیارت کر لی اس وقت یہ انہوں نے کہا تھا نمیدانم چے منزل بودشم جائے کہ بند بودم مجھے اس رات کے خبر نہیں اس منزل کی پتہ نہیں جس منزل پہ رات میں موجود تھا بلکہ فرمایا بہر سو رکھ سے بس ملمود شب جائے کے منبودم رات کو میں جس جگہ پہ تھا وہاں تو رچ تھا وہاں بج تھا وہاں ذاک و شوق تھا استیعاق و محبت تھی محب اور محبوب کے دیدار کی تبنائے تھی اور وہ حقائطیں تھی خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکہ خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکہ خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکہ وہ بات میں جو آپ نے سی پڑھا ہے وہ فرماتے ہیں پری پیکر نگارے سروکت دے لالا رخ سارے میرا محبوب پری پیکر ہے یہ سرکار کا سراپہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے قد جو ہے سرو کی طرح ہے لالا رخ سارے رخ سار پہ سرکی ہے رخ سار پہ لالی ہے رخ سار پہ چمک ہے دمک ہے گلاب کے پھول ہے گلاب کا پھول ہے حضور نے بھی فرمایا انا ملی ہن واقعی یوسف و سمی ہن میں گلاب کا پھول ہوں اور میرا بھائی یوسف بوتی کا پھول ہے وہ سفہد ہے بلکہ فرمایا پری پیکر نگارے سروکدے لالا رخ سارے سراپہ آفتے دل بود شب جائے کے منہ یہاں رات کو میرے گزاری وہ میرا محبوب دل سے لیے آفت تھا میرا دل لے گیا مسکرا کر میرا دل لے گیا ہم نے سینے سے لگایا دل نہ پڑا بن شکا تم نے دیکھا مسکرا کر دل تمہارا ہو گیا پھر آگے آپ پھراتے ہیں ایک بات کہیں ایک بات کہیں تم سے خفا تو نہیں ہو گئے کبھی نہیں ہوگا پہلومِ ہمارے دلِ مستر نہیں ملتا واہ واہ دوسرا محصول ہے پہلومِ ہمارے دلِ مستر نہیں ملتا جب تک دلِ مستر نہ ہو محبوب نہیں ملتا کیا کہہاں جب تک دلِ شسدر نہ ہو مطلوب نہیں ملتا جب تک دل یوں معصوص نہ ہو کہ موخ کی طرف آ رہا ہے محبوب چل کر نہیں جاتا خدا خد بیرے محفل بود خدا تعالیٰ تو وہ میرے محفل تا سر پرست تھا صدر تھا محمد شم میں محفل بود شب جائے جمن شما ہوگی تو میرے محفل بھی نظر آئے گا کیونکہ جب چمک نہیں ہوگی جب نور نہیں ہوگا آنکھوں کا اگر نور نہ ہو قرآن نہیں پڑھا جا سکتا جی پیر صاحب نور ہو تو پھر اس پہ بہت خوبصورت جملہ وہ ہے جو آپ ایک آلہ شخصیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لائیو کومنٹری ہے وہ بہت خوبصورت تفسر ہے یہ لائیو کومنٹری ہے جو وہاں دیکھا جا رہا ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے اور لگتا بھی ہے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے آج بھی سننے سے آدمی اپنے آپ کو ان بارگاہوں کے قریب محسوس کرتا ہے یہ چیز ہے اگر تعلق ہوگا تبھی وہ روشنی آئے گی تبھی وہ تعلق کی خوشبو آئے گی نا اگر تعلق ہوگا جی واقعہ خاجہ نظام پر جی حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی نے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی جو تربیت کی ہے اس تربیت کو سمجھنے کی آزد ضرورت ہے اور آج کے خانکاہی نظام میں اس تربیت کے حوالے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی آشد ضرورت ہے کہ آپ نے ایک احسن طریقے سے اور احسن انداز سے تربیت بھی فرمائی اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی طالب صادق اپنی محبت کی میراج پر ہو تو شیخ کو اس کے ساتھ کیسا پیار کرنا چاہیے یہ بھی ایک تعلیم ہے اس میں بہت زیادہ کہ شیخ کو سب مریدین کو یقصہ نہیں بلکہ جتنی کسی کی طلب ہے مراتب، ظرف اور طلب کے حساب سے ہونے چاہیے اور اس وجہ سے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے وہ وصف دیا تھا کہ ان کی زبان میں بھی تاثیر تھی ان کی انداز جو تھے وہ اس قدر پیار والے محبت والے تھے کہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ان کے ان انداز کی بساوقات تعریف کیا کرتے اچھا یہ ایک بات میں آپ کو اس لنا ہوں یہاں سید صاحب اس بات کو جانتے ہیں سلمان عشر بحاری رحمت اللہ علیہ آلہ حضرت کے خلیفہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں علیگرڑ یونیورسٹی میں اوپر بیٹھے ہوئے تھے گرمیوں کا موسم تھا پانی وانی اوپر سے بیٹھے ہوئے تھے نیچے سے رشید عمل صدیقی پروفیسر رشید عمل صدیقی مروم گودرے انہوں نے کہا رشید یار وہ تمہارا دوست جو ہے اسکر گونڈ بھی میں تو اس کو عام سا شاید سمجھتا تھا لیکن اس نے ایک ایسا شیر لکھا ہے تصویر کے بڑے مسئلے حال کر دی تو رشید صدیقی کہتے ہیں رشید عمل صدیقی کہ میں بڑا خوش ہوا کہ شکر ہے حضرت نے بہت بڑی علمی شخصیت ہے جلال بڑا تھا سید کمیل کی طرح بات کرتے تھے اس طرح تن تن آواز تو کہتے ہیں کہ حضرت وہ کون سا شیر آپ کو پسند آیا ہے کہل گئے عرق سکر گونڈ بھی نے کہا ہے رند جو ظرف اٹھا لیں وہی پیمانہ بنے رند جو ظرف اٹھا لیں وہی پیمانہ بنے اور جس جگہ بیٹھ کے پی لیں وہی میخانہ بنے یہ ظرف کے مطابق ہے حضرت خائضہ نظام الدین حضرت خائضہ نظام الدین نولیہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت امیر خسرو کو ساتھ لیا اور ایک دن دیکھا کہ وہ جمنا کے کنارے لوگ مختلف انداز سے اپنی پوجہ پارٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ امیر خسرو یہ تو کوئی کسی کو اپنا مان رہا ہے بھگوان کوئی کسی کو اپنا بھگوان مان رہا ہے تو تمہاری سوچ جو ہے وہ کیا ہے وہ کدھر ہے آپ نے بہت خوصورت جملہ اور بہت مانیخیز جملہ ارشاد فرمایا حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کی کلاہ مبارک تھیڑی تھی تو آپ نے کہا من قبلہ راست کر دو برسمت کج کلاہ میں تو اپنا قبلہ جو ہے وہ اس کج کلاہ ٹیڑی پگڑی والے ٹیڑی ٹوپی والے کو اپنا قبلہ مانتا ہوں خوبصورت اور اس میں بہت ہی قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں یہ بہت ہی خوبصورت اشارہ ہے کہ قبلہ جو ہے واللہ رب العزت کی ذات وحدہ الاشریق کی طرف ایک سمت ہے اور مرشد جو ہے وہ انسان کے دل کے قبلہ کو پروردگار عالم کی طرف سیدھا کرتا ہے تو اتنا معرفت سے لبریز یہ جملہ ہے کہ اگر اس کی ہمیں سمجھ آ جائے کہ حضور خیادہ نظام الدین اولیاء نے کیسی یہ تربیت کی تھی اور کتنا بڑا انسان تیار کیا ہے ایک مسئلہ یہ ہے یہ ہم سب لوگ ذوق کی بات کر رہے ہیں اور استلاحات استعمال کر رہے ہیں کہ مرشد ہے اور مسترشد ہے اور یہ مقصود کیا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کا طویل قیام مثلا مقصود یہ ہے کہ وہ فرد فرید تیار کیا گیا کہ جس کے نظام پاک جویں بتایا نا کہ اتنے بڑے عالم تھے لیکن جب ان کی تربیت ان کے شیخ نے کی تھی ایک روز کتاب پڑھا رہے تھے حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ تو خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ پڑھ رہے تھے تو بابا صاحب نے کہا کہ یہ لفظ کچھ شک ہے تو نظام پاک نے جواب دیا کہ وہ جو دوسرا نسخہ ہے نا نجیب الدین المتوکل کے پاس اس میں یوں لکھا ہے حبارف المعارف کی بار آپ نے بابا صاحب نے کتاب بند کر دی اور اس سبق بھی موقوف رہا اور کئی دن تک موقوف رہا مراد یہ تھی کہ جس چیز کے لیے تربیت کی جاری ہے تربیت پر نظر رکھی جائے اب یہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ طالب حق طالب حق سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے واصل رہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کمال قسم کا اخلاق پیدا کرنے کا فریضہ سر انجام دیتا رہے امیر خسر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے گائی کی کی فلاں کیا اور واقعی تن ان کے بہت ساری ایجادات ہیں اس میں موسیقی میں اور آج تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہندو ان کے سامنے ہاتھ بانتے تھے یہ اپنی جگہ لیکن ایک دن نظام پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محب سے انہیں ترک اللہ فرمایا کرتے تھے کہا کہ ترک اللہ اب تمہاری کیا کیفیت ہے اب دیکھیں کہ جو گانے بجانے والا درباہ سے وابستہ رہنے والا یہ ایک بہت بڑا سبق ہے خانقہ والے لوگوں کے لیے کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں کہ جن کا زور حکومت میں ہو اور وہ وہاں پر اسلامی قوتوں کا اظہار کر سکیں اسلامی اخلاق کا پرچار کر سکیں اور یہ نہیں بلکہ بادشاہوں کے دلوں میں ایک صحیح سمت کا تعیون کر دیں اور ان کے قلوب کی اصلاح کریں یہ مقصود تھا درباہ میں وہ بھی جایا کرتے تھے لیکن نظام پاک بھیجا کرتے تھے اپنی بات کہنے کے لیے حالت کیا تھی لیکن وہ گھوڑے اور لینڈ کروزیں تھوڑے لے کے آ جاتے تھے چی پچھ بھی نہیں اپنا فریضہ سر انجام دینے کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ کہا کہ ترکاللہ کیا کیفیت ہے کہا حضور کی دعا برکت سے امیر خسرو کا قول ہے اپنے پیر سے جیسے سپیرچول ٹیچر کہنا چاہیے آپ یوں کہہ لیں مرشد کے نام سے لوگ ایسے بڑکتے ہیں سپیرچول ٹیچر نہیں سپیرچول گائیڈ سپیرچول گائیڈ کہہ لیں اچھا مرشد کے نام سے بگڑتے ہیں حالی اللہ علیہ مرشدہ اوپر سے بات آ رہی ہے اول مرشد تو اللہ ہے اور پھر اس کا جو مظہر ہے سب سے بڑا کائنات میں مخلوق کے صورت میں حضور عالم پنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم ہیں امیر خسرو نے جواب دیا کہ حضور آخر شب گریہ بہت تاری رہتا ہے اور حضور میں نماز تحجد میں چھ سپارے تلاوت کر لیا اللہ دیکھیں یہ ہے مسترشد کہ اپنی محبت سے سمت کو تبدیل کیا اور وہ محبت الہی میں تبدیل کر دیا وہ لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں کہ پیر کی محبت ابھی جتنی باتیں کی گئیں کہ میں اپنے ساتھ دفناؤں اور میرے قبر نزدیک ہو مراد یہ تھی کہ جس کو بھی اسلامی معاشرے کا گائیڈ تیار کیا جائے وہ اتنا زبردست ہو کہ اس کا تعلق باللہ کسی لمحے بھی منقطع نہ ہو اس پہ نظر رکھنی ہے اس پہ نظر رکھنی ہے کہ وہ معاشرے پہ صحیح نظر رکھیں واج کرتا ہے واج کرتا رہتا ہے واج کرتا رہتا ہے شیخ جو ہے وہ پچھل پچھل آپ کے محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا فیض دیکھیں اٹھارہ سال کے عمر مبارک میں توفہ تو سغر پہلی کتاب لکھ دی اور وہ اتنی کمال تھی اس کو اتنی شورت ملی اتنی شورت ملی کہ بعد میں تھوڑے عرصے بعد ابھی اس کی باتیں جاری تھی کہ آپ کی دوسری کتاب مبارک یہاں پر جو بارہ سو تیراسی میں آئی بارہ سو اناسی میں بلکہ وسط الحیات یہ آپ کے علم کا ایک مو بولتا ثبوت تھا آپ کے کمال کے من کنتو مولا سے پھر آپ نے موسیقی کے مختلف دھنے نکالی اور ایک راستہ ایسی ہے ابھی تک بھی کہتے ہیں کہ جتنی دھنے ہیں اگر اس پر کام کے جائے من کنتو مولا فعالی یا مولا حدیث پاک پر تو موسیقی کی ساری دھنے یہاں سے نکل آئیں حضور کے اس فرمان مبارک سے آپ نے اس پر کام کیا اور پھر اپنی کتابیں ایجاد فرمائی ایک بار اپنے پیرو مرشد کے پاس بیٹھے کہنے لگے حضور چاہتا ہوں کہ شیرین ہی آجائے کلام میں شیرین ہی آجائے آپ نے فرمایا اگر چاہتے تو جاؤ وہ کوئی بیٹھ کے نیچے انہوں نے فرمایا شکر پڑھئے اٹھا کے لاؤ سب کو تقسیم کر اور آخر میں خود کھالو فرماتے ہیں وہ شکر جو مرشد نے کھلائی اس کے بعد کا کلام اور پہلے کلام زمین و آسمان کا فرق تھا اتنی شیرینی آگئی پھر یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب سنتے ہیں تو آپ فرما رہے دل کرتا ہے بندہ اٹھ کے وجد میں آجائے کہ ان کا کلام ہی ایسا ہے کہ اس میں حضور محبوب الہی کی توجہ کی وجہ سے شفقت کی وجہ سے اتنی اس میں شیرینی اور لذت ہے کہ دنیا آج بھی ان کے کلام پر سر دنتی ہے سید صاحب گوری سوئے سیج پر اور مک پر ڈارے کیس چال خسرو گھر اپنے سانج بھئی چندیس جی یہ تو آخری بات ہے نا کہ وسال کے وقت وہ موجود نہیں تھے اور پھر جب آئے تو پھر کالا رمال سر پہ رکھا اور چھے مہینے تک بس گریہ زاری تھی اور اندر کی ایک کیفیت تھی کہ ذوق و شوق جذب و مستی کے معاملات تھے اور جو روحانی ترقییں رہ گئی تھی وہ چھے مہینے میں پوری کی اور اب کہا کہ کمال حاصلو آپ واپس لوٹیں ایک بات اور زمنی طور پر ارس کر دوں کہ امیر خسرو رحمت اللہ علیکم حضور نظام پاک نے فرمایا کہ خسرو مقامی زبان اور فارسی کو ملا کہ ایک ایسی زبان تیار کرو کہ جس سے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو سکے پورے ہندوستان کی ولایت تھی نا تو اس کی مرکزیت کے لیے یک لسانی اتحاد ضروری تھا کیا بات ہے کیا زبانہ سکی بات ہے پھر نچلی سطح پہ اتر کے جو بات کی ایک دن چلے جا رہے تھے عورتیں تھی وہاں پانی بھر رہی تھی پن گھٹ پہ تو انہوں نے کہا یہ خسرو ہے تو ان میں سے ایک عورت بولی کہ پہلے میری بات کہیں دوسری کہہ لے کہ میری بھی کہیں تیسری چوتھی تو امیر خسر رحمت اللہ نے ارتجالن فرمایا اسے پوچھا تو کیا چاہتی اس نے کہا کہ میرے لیے بات کرو چرخے کی بات کرو ایک نے کہا میرے لیے کھیر کی بات کرو تو انہوں نے پھر فوری طور پر مقامی زبان کا خیال رکھتے گی اتنا بڑا صوفی ہے جو صوفی مقامی طور پر لسانیات کے آج میں معافی چاہتا ہوں بہت ہمارے ہاں سندھی صوفی پنجابی صوفی کے پاس نہیں بیٹھے گا اور یہ بدبختی ہے لسانیات کے لحاظ پر یہ بدبختی ہے یہ خانقہ کے اوپر نہوست تاری ان لوگوں کو یہ بتایا گیا تھے کہ نہیں جہاں جہاں کے لوگ ہیں ان کی ضروریات کو سامنے رکھو یہ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے زبان کو اللہ کی نشانی کا ذریعہ بنایا ومن آیاتی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم انہ فی ذالک لآیات للعالمین عالمین کے لیے عالم وہ ہے کہ جو لوگوں کی زبان سے اللہ تعالی کی محبت کے راستے تراشید رنگ و نسل کو مٹاتے ہوئے یک جائی کریں یہ ہے مٹایا نہیں انہوں نے انہوں نے مٹایا لیکن آج کی خانقہ ڈٹی ہوئی ہے کالا باغ ڈیم کا مسئلہ دیکھ لیں یہ سارے پیری کٹھی ہو کے نا پوری قوت سے کام کریں تو مسلمانوں کا پانی کا مسئلہ ہل ہو جائے وہ حلے مشکلات کے سب سے بڑے غم ماس تھے امیر خسن نے پھر کہا کہ اچھا میں مکمل کر دوں گا یہ چھوٹی سی بات تھی تو انہوں نے کہا کہ کھیر پکائی جتن سے چرخہ دیا جلا اس نے چرخے کی بات کی ایک نے کہا کتے کی بات کر کھیر پکائی جتن سے چرخہ دیا جلا آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا اس نے کہا ڈھول تو یہ زبان ساتھ ساتھ ایجاد کر رہے ہیں اور زبان کو مرکزی زبان میں شامل کر رہے ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا کہ جہاں جاؤ ان کی طبیعتوں کو پیش نظر رکھو اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے یہ ایک عملی صورت تھی نظام پاک کی وہ آپ کے ایک بڑے دوست تھے جنہوں نے نظام نظام دبستان نظام دبستان نظام لکھی ہے اور انہوں نے آپ کے بڑے دوست تھے کیا بات ہے اس بڑے آدمی کا آپ نے ذکر کرتی دبستان نظام سے بڑی کتاب میں نے دیکھی رہے ہیں یہ جو محبت یعنی یہ اس خاجہ نظام پاک کے بارے میں وہ بھی جی لائیو پروگرامی ہے ماشاءال خاجہ نظام وہ دبستان نظام جب آپ پڑتے چلے جائیں تو وہ خان کا پاک سار یہ ایک ایک چیز آپ کی نگاہوں میں گھوم جا بس وہ جو صاحب تصرف لوگ ہوتے یہ انہوں نے کیا کہا یہ صحیح صاحب موجود تھے جب ان کو داتا صاحب لے گیا آپ ساتھ تھے میں نے کہا جی آپ نے کمال کی کتاب لکھے تو ایک ہزار کتاب سے آدمی کو بے نیاز کرتی ڈاکٹر اسلام فرقی جو تھے دین تھے کراچی انیورسٹی کے اردو کے شعبہ کے تو رو پڑے اور کہنے لگے ہم داتا صاحب سے واپس ان کے پاس آئے تھے اور انٹر کالی بیٹھے ہو یہاں کانفرنس تھی کہ اس میں آئے تھے رو پڑے کہہ لیں کہ میں نے نہیں یہ کتاب لکھی تو میں بڑا پریشان ہوں کہ یہ کیا کہہ لیں یہ خاجہ نظام پاک نے لکھوائی ہے یہ فیض ہے ان کا یہ انہوں نے لکھوائی ہے دبستان حال ہے کہ ان کا بات نہیں اپنا خود نہیں تھا لیکن جب اس طرف مڑے ہیں تو پھر داتا سامنے جا کے دیکھا ان کی کیفیتی بہت بوڑی تھی بہت کمزور تھے تو جب چادر رکھی گئی تو وہ رخصہ تھے سبحان اللہ تو یہ کیفیات ہیں جب تک معاشرے میں اہلی بات پر چھوڑی شیئے ارد کر دوں حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محفلے موجود ہوتی ہیں بے شک اور وہاں اولیاء اقبلین کی حاضری ہوتی جائے اور جیسے صحابہ اکرام کی موجودگی میں حضور محفل میں بیٹھتے تھے آدمی جلوہ فروض ہوتے ہیں سبحان اللہ اس کو دیوانے خاص بھی کہتے ہیں دیوانے پاک بھی کہتے ہیں مختب نام ہے اس کے محفل کے بارکہ اپنام جو بھی ہو جہاں میساہ پھرواتے ہیں بنام عزت کے وہ نام ندارد بہر نامے کے خانی سربرا رد یہ یوسف ذلہ خان میں فرواتے ہیں اللہ کا کوئی نام نہیں پر جیسے نام سے اسے پکارا جائے وہ جوان بہت حضور بہت کمار سب جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف لیکن حضرت عمیر خسرو حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں فرمایہ عید کی طرف چلیں عرض کی عیدگاہ ہے ما غریبہ کوئے تو ہماری تو عیدگاہ آپ کا کونکہ ہے ان بسات عید دیدن روئے تو جو عید میں خوش ہی حاصل ہوتی ہے وہ آپ کا روکہ لبا ہے سدھ ہزارہ عید قربانت کو نام ایک تو کیا سو ہزاروں عیدیں آپ کی ذات پر میں قربان کر دے اے حلالِ ما خمِ عبروئے تو ہمارا جو حلال ہے عید کا جو چاند ہے وہ تو آپ کے عبرو ہے بلکہ آگے کہا قبلہِ من کعبہِ من روئے تو سجدہ گاہِ آشقہ عبروئے تو میرا قبلہ بھی آپ ہے میرا کعبہ بھی آپ ہے اور عاشق سجدہ گاہ اگر یہ مسلح پر سجدہ کر کے خدا کو سجدہ ہو سکتا ہے تو میں اگر شاہ کے قابل کے پنگ پر اپنا سر رکھ لوں حضرت جیسے حضور کے بزار پر وہ تصریف لائے تھے تو اتراز کیا تھا مروا نے مرکہ سجدہ گاہِ آشقہ عبروئے تو ہماری سجدہ گاہ تو محبوب کے عبرو ہیں ان کو دیکھتے ہیں ہماری عبرو رہ جاتی ہے اسم اللہ حضرت جلال الدین خلجی نے آپ کو چھ سال تک پابند رکھا کہ ہر روز ایک غزل لکھو میری محفل میں پڑھی جائے گی چھ سال ہر روز ایک غزل لکھتے رہے ہر روز خاص اس کے لئے تو آپ کی دو تین کتابوں کا نام لینے جاتے ہیں مفتاح العلوم غرط القمال مطلع الانوار تین ہزار تین سو دس اشار پر اللہ پھر آپ کی کتاب آئی مسنوی اینائی سکندری چار جلدوں میں پنٹالیس سو اشار اللہ اکبر اور پھر مسنوی حشت بہشت لکھی حضور یہ فقط آپ کے پاس اپنے پیر کامل کا فیض تھا وہ ایسا جاری کیا کہ آج تک دنیا اس کی مثال ڈھننے میں فیصل ناصر آپ کا شکریہ سید صاحب آپ کا بھی شکریہ پیر انوار حسین صاحب آپ کا شکریہ پیر کمر شکور آپ کا شکریہ ناظرین اکرام کتاب الشفاة سے نسخے کا وقت ہو گیا درد گردہ کا روحانی علاج اگر کس شخص کو درد گردہ ہو تو سورت سورت القریش پارہ نمبر تیس اکتالیس بار پڑھ کر کھانے پر دم کریں اور مریض کو کھلائیں انشاءاللہ اس کا درد جاتا رہے گا شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو عطا وزرو پڑھے سید نالی مرتبہ شیر خدا باب العلم فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اپنے دوست سے بھی مت کہو ہو سکتا ہے وہ بھی کسی دن تمہارا دشمن بن جائے ناظرین اکرام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حرمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے اور ناظرین اکرام اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کے درباروں کا عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کے دشمنوں کو اللہ غارت کرے ایسے اکبران عطا فرمائے جو پاکستان کو لہد لہاتے باغوں کھیتوں میں جو ہے وہ اس کو منتقل کر دیں اور سرزبز و شاداب یہ دھرتی ہو جائے نعرہ آپ نے بھولا نہیں ہے زوردار نعرہ میرے چاروں مہمان زوردار لگائیں گے آپ بھی مل کے نعرہ لگائیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلک و صحبہ و بارک